بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز جیسی براؤن ہو جائیں گے تو میں اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی تقریباً تین سے چار چمچ ابھی ہم ان پیاز اور ادرک لیسن کو براؤن کار لیں گے اچھی طرح سے جو مسالیں ہم نے پیسے ہیں ان کا پاوڈر ہم سب سے پہلے ڈالیں گے بلینڈر میں اور اس کے اوپر میں نے ڈالی ہے ہلدی ہلدی آپ ایک چمچ بھر کے ڈال لیں اور اس میں میں شامل کروں گی دہی دہی میں نے شامل کیا ہے ایک سے ڈیڑھ کپ جتنی آپ نے کڑی بنانی ہو اس حساب سے آپ پھر دہی کام سے زیادہ کر سکتے ہیں میں نے لیے ڈیڑھ کپ دہی اور اس میں ابھی ہم شامل کریں گے بیسن دہی میں نے شامل کر لیا ہے ابھی اس میں شامل کریں گے بیسن اور اچھی طرح سے پھر اس کو بلینڈ کر لیں گے جو مسالیں ہم نے پیسے ہیں وہ بلینڈر میں ہی ہم شامل کریں گے اور دہی بھی اس میں شامل کریں گے بیسن بھی سب چیزیں ایک جگہ پہ شامل کر کے پھر ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہ بھی اس میں میں نے پانی شامل کیا ہے دو گلاس بھر کے میں نے اس میں شامل کیا پانی بیسن میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ بھر کے ادھر میں چمچ کے ساتھ ڈال رہی ہوں تقریباً یہ ایک کپ ہی ہوگا یہاں آپ چھے سے ساتھ چمچ ڈال لیں اگر آپ نے چمچ کے ساتھ ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں جی بیسن بھی ہم نے شامل کر لیا ہے اب اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح سے اس میں کوئی بھی لمز نہیں رہنے چاہیے اور پھر ہم اس کو پکنے کے لیے مسالے میں ڈال دیں گے ایسے کڑی بہت ایزی طریقے سے بن جاتی ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسالے کے اندر ابھی میں ایڈ کروں گی ٹیمارٹر کا پیسٹ یہ میں نے فریش ہی بنایا ہے دو ٹیمارٹر لیے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اور ابھی اس کی بنائی بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اور ساتھ اس میں مسالے ایڈ کریں مسالے میں نے نمک لال مرچ کٹی وی مرچ اور دارچینی سٹک اور میتھی پاوڈر لیا ہے میتھی میں نے لیا ہے دو چمچ اور ایک چھوٹی چمچ میں نے لیا ہے کٹی وی مرچ لال مرچ میں نے پاوڈر لیا ہے ایک سے ڈیٹھ ٹی سپون اور نمک میں نے ادھر ٹو ٹی سپون شامل کیا آپ اپنی ضرورت کے حساب سے جتنے آپ کو پسند ہے آپ شامل کر سکتے ہیں پانچ سے چھ منٹ مسالے کی بنائی کرنے کے بعد میں نے ابھی اس میں جو مکسچر بنایا تھا سارا اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اتنا اس کو میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ ایک سے ڈیٹھ گھنٹے میں ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکاتے رہیں گے تو یہ بلکل تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی بلکل تیار ہو چکے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ ہو چکے اور ہم نے پکوڑے بھی ساتھ ریڈی کر لیے اور اس کو شامل کر دیں گے اس سٹیج میں جب یہ گاڑی ہو جائے گی اور تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار سی کڑی پکوڑا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو حاضر ہوں گی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی